دوستو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شلجم کو پسند نہیں کرتے یا وہ لوگ جو شلجم کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کو بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو آج کی اس ویڈیو میں ان کیلئے خصوصی طور پر لایا ہوں آج کی ویڈیو دیکھ کر وہ بہت ہی زبردست شلجم کے ریس بھی بنا سکیں گے تو اب سے درخواست ہے کہ میرے چینل سمی ایکسپرٹ ٹوکنگی ضرور سبسکرائب کرے یا اپ کے طرف سے پیار ہوتا ہے تو ہم نے ایک کیجی شلجم لے لیا ہے اس کو اس طرح کٹ لیا ہے اور اس کو دو کے سیٹ پر رکھ دیں گے اور ایک پتیلے میں پانی لے لیں گے جب پانی گرم ہو جائے گا پتیلے پانی لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے شلجم اور شلجم کو تقریباً پان سے چھے اُبالے آنے دیں گے اس پر ابھی رکھ دیں گے ڈککن تاکہ جلتی اُبالے آ جائیں یہ دیکھیں اس میں اُبالے آ چکے ہیں تو اب اس کو نکال لیتے ہیں ایک باول میں اور اس کو دو لیتے ہیں پانی سے اچھی طرح تاکہ اس کی سمیل وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جائے اور اس کو دو کے ہم نے ایک سیٹ پر رکھ دینا ہے اور اس میں جائیں گے تین ٹماتر اور ساتھ دو پیاز اور ٹماتر اور پیاز کو ہم نے یوں کٹ لینا ہے پیاز کو بھی ہم نے اس طرح کٹ لینا ہے اور ان دونوں کا بھی سیٹ پر رکھ دیں گے اور لے لیں گے ایک پتیلہ اور اس پتیلے میں ہم نے آئیل ایڈ کرنا ہے تقریباً پونا کب یعنی ادھا کب ہم نے اس میں آئیل ایڈ کر دینا ہے جب آئیل گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے پیاز ایڈ کر دینا ہے اور پیاز کو اس طرح ہیلاتے رہیں گے تاکہ یہ براؤن ہو جائے ہلکے براؤن کر لیں گے اس کو اور اس میں جو مثالیں جائیں گے اس میں سے ہے ایڈ کر دیں گے 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 اور اس کو دو سے تین منٹ کیلئے اس میں بھون لیں گے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ دوبالہ ہو جائے اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماٹر اور ٹیماٹر کو ہم نے اچھی طرح اس میں بھونائی کرنی ہے اس کو گل آنا ہے بلکل اس پر رکھ دیں گے ڈکن تاکہ ہمارے ٹیماٹر جو ہیں وہ جلتی گل جائے تو ڈکن ہٹا دیں گے دیکھیں گائے ہمارے ٹیماٹر کافی حد تک گل چکے ہیں تو اس کو مزید اس طرح چمس سے گلا دیں گے اور یہاں پر ہم بھی اس میں ایڈ کریں گے نمک اور مثالے اور اس کو مکس کریں گے اس میں تاکہ مثالے جو ہے وہ یہ پیاز اور ٹڑکے میں اچھی طرح حل ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں گائیز ہمارا مثالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے مثالے نے تیل چھوڑ دیا ہے تو یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ابھی شلجم کو اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکسنگ کر لینی ہے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم اور اس میں باقی دو چیزیں جائیں گی ان میں سے ایک ہے چینی تقریباً ڈیٹھ سے دو ٹیبل سپون چینی ہے اور دنیا پوٹر ون ٹی سپون اور دنیا پوٹر ہم نے پہلے اس لئے اس لئے اس لئے ایڈ نہیں کیا تاکہ اس کی خوشبو خراب نہ ہو اور چینی جو ہے یہ ایک زبردست حضائقہ دے گی اس میں ہم نے اس کو اچھی طرح بون لیا تھا اور اب اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اور اس میں پھر ایڈ کریں گے ہم چینی اور دنیا پوٹر اور اس کو مزید مکس کر لیتے ہیں جب اچھی طرح یہ مکس ہو جائے تو چار سے پانچ منٹ کے لئے مزید اس کو بون لیں گے جب یہ بن جائے گا تو ہم نے چمچ سے ہو یا آپ سے کوئی چٹو وغیرہ سے آپ نے اس کو بلکل میش کر دینا ہے اور کیونکہ شلجم جو ہیں وہ بڑے بڑے اچھے نہیں لگتے ہیں ہم نے اس لئے اس کو میش کر دینا ہے تو دیکھیں گائز ہم نے اس کو میش کر لیا ہے بلکل اور اس میں ہم نے ابھی ایڈ کر دینا ہے گرم میں سارا پوٹر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یہ توڑا ہارا دنیا ہے ہم نے اس کو بریگ بریگ کٹ لینا ہے اور ساتھ یہ ہے ادرک توڑا سا اور اس کو بھی بلکل سلائس میں ہم نے کٹ دینا ہے تو گائز یہ دیکھیں ہم نے ادرک کٹ لیا سلائس میں اور یہ ہے دنیا تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گا ابھی گرم میں سارا پوٹر تقریبا ہافٹی سپون یا پونٹی سپون اور اس کو مکس کر لیتے ہیں تو گائز دیکھیں ہماری ریسپی جو ہے وہ تقریبا تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے اب اس کو بول بھی نکال لیتے ہیں اور یہاں پر اس کیلئے باقی ڈیکوریشن کریں گے اس میں دنیا ڈال لیں گے اور اوپر ساتھ ادرک ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے اگر آپ اس طرح سے طریقے سے بنائیں گے تو یقیناً آپ چکن کو بھول جائیں گے امید کرتا ہوں آج کیا ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو پریز کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل ایکنمی دبائیت آکر آنے والی ویڈیو کو پہنچ سکے اور اس ساتھ اجازت دیجئے سمیو رحمان کو اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو